بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کلام الہی میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے یا ایوہ الذین آمنو ایسا ہے مان ایمان اتقو اللہ حق کا تقاتے تقوی فروردگار کا حق ادا کرو ہمیشہ کا تقوی ہر آن کا تقوی ہر وقت کا تقوی تقوی کا حق ادا کرو خوف الہی یاد الہی ذکر الہی اللہ کی یاد ہمیشہ ہونی چاہیے صرف یہ نہیں کہ مسجد میں وضو کر کے بیٹھے تو اللہ یاد آیا مسجد سے باہر نکلے تو گئے اللہ کو چھوڑ کر آ گئے اللہ پارٹ ٹائم کے لیے نہیں ہے اللہ کہیں کہیں کے لیے نہیں ہے اللہ ہر جگہ ہے ہر وقت ہے اللہ جیسے مسجد میں مل سکتا ہے اللہ ایسے بازاروں میں بھی مل سکتا ہے بلکہ باز وقت تو مسجدوں میں اللہ ملتے ہی نہیں ہے جی اس لیے کہ ہم نے مسجدوں کو یہ علچنوں کا شکار کر دیا کہ یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے یہ بریلیوں کی مسجد ہے یہ شیعوں کی مسجد ہے اللہ کی کونسی ہے اور ایسے امام بارگاوں کا ابھی حال کچھ یہی ہے یہ کازمیوں کا امام بارگا ہے وہ جعفریوں کا امام بارگا ہے وہ سندھیوں کا ہے وہ پنجابیوں کا ہے حسین کا کونسا ہے بعض وقت امام بارگاوں میں حسین نہیں ملتے اور مسجد میں اللہ نہیں ملتا یہ ضروری نہیں ہے جھنوں سے نکالنے کے لئے ہمیں آئے تھے یہ انہوں جھنوں میں اگر انہی کے نام پر پڑھنے لگ جائیں تو پھر ہم حدف سے دور ہوتے جا رہے ہیں دکت چاہوں گا آپ سے عزیز آنگرامی اللہ صاحبان ایمان سے تقویٰ کی دعوت دے رہا ہے صاحبان ایمان تقویٰ پر مدگار اختیار کرو اور تقویٰ کا حق ادا کرو تو ہمیشہ اللہ کی یاد رہے ہمیشہ اللہ کو یاد رکھو کبھی کبھی نہیں بلکہ ہمیشہ تمہارے ذہن پر رہے کہ اللہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے اور میرے مولا سجاد فرماتے ہیں یا اللہ تُو دیکھتا ہے مگر دیکھنے میں نہیں آتا وہ ہمیں دیکھنے میں نہیں آتا مگر وہ ہمیں دیکھ رہا ہے وہ جب ذلیخان نے حضرت یوسف پر حملہ کیا تو حضرت یوسف نے اپنے اللہ کی تصویر اپنے زبان پر جاری کی ماذ اللہ علیہ عزب اللہ کہتا حضرت یوسف نے اپنے زبان پر اللہ کو یاد کیا تو ذلیخان کو بھی یاد آ گیا کہ اس کا بھی کوئی اللہ ہے تو وہ جو ہجرے میں بت رکھا وہ تھا اس پر چادر ڈال دی اس میں تو حضرت یوسف نے پوچھا تم نے یہ کیا کیا کہنے لگی مجھے اپنے اللہ سے حیاء رہی ہے حضرت یوسف نے پوچھا تم نے تو اپنے اللہ پر چادر ڈال دی میرے اللہ پر چادر نہیں ڈالی جائے سکتی وہ ہر حال مجھے دیکھے گا اور پھر جب حضرت یوسف نے اللہ کی یاد میں بند دروازوں کی طرف جانا شروع کیا تو تعالیٰ تو اس طرف سے پڑھا ہوا تھا مگر جو اللہ کی خاطر قدم اٹھاتا ہے پھر اللہ قیم سے مدد ایسے کرتا ہے کہ تعالیٰ کھلتا چلا گیا اور ہر دروازے کا تعالیٰ کھلتا چلا گیا یہاں تک کے ساتھ میں دروازے پر جو پہنچے تو وہ جو اللہ کی یاد میں تعالیٰ توڑ رہے تھے تعالیٰ کھوڑ رہے تھے کہ ایک نئی آزمائش کا سامنا جو بہرالیک تفسیر ہے اتنا ہے کہ ہمیشہ یاد رہے کہ اللہ ہے کوئی دیکھ رہا ہے میں کوئی میں دیکھ رہا ہے کوئی دیکھ رہا ہے